نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منج پر آپ کا سواکت ہے دوستو دلی کے مکھ منتری اروند کیجریوال کو جیل بھیجنے کے بعد کیا اب ای ڈی کی نظر پنجاب میں آپ سرکار پر ہے کیا ای ڈی کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ پنجاب کے مکھ منتری بھگونت مان ہے اور اگر مان ٹارگٹ پر ہے اور کیجریوال جیل میں ہے جیہاں ایک مکھ منتری پر ٹارگٹ ہے اور ایک مکھ منتری اگر جیل پر ہے تو کیا پھر موڈی جی نے تیہ کر لیا ہے کہ عام آدمی پارٹی کو نپٹا کے ہی رہیں گے ایک ایسے وقت میں جب عام آدمی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جس میں ڈپٹی چیف منسٹر منیش سے سو دیا جس میں ستیندر جین جس میں سنجے سنگھ اور کیجریوال جیل میں بند ہو اور زمانت ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو تو اسے کیا کہا جائے گا کیا موڈی اور شاہ عام آدمی پارٹی کی کتاب بند کرنا چاہتے ہیں ادھیائے سماپ کرنا چاہتے ہیں چپٹر کلوز کرنا چاہتے ہیں اور اگر کلوز کرنا چاہتے ہیں چپٹر تو پھر موڈی جی کی اس کے پیچھے منشاہ کیا ہے پلاننگ کیا ہے ابجیکٹیو کیا ہے ساجش کیا ہے موٹیو کیا ہے کھیل کیا ہے اب اسی کڑی میں ایک اور اہم سوال ہے اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا اروند کیجریوال دلی کے موکھ منتری اروند کیجریوال کو عدالت زمانت دے گی بیل دے گی کیا ہائی کوٹ یا پھر سپرین کوٹ اروند کیجریوال کو زمانت دے گی بگ کوئسچن اور یہ کوئسچن اس لئے بگ ہے بڑا ہے کیونکہ اس پورے شراب گھٹالے کے ماسٹر مائنڈ مکھ آروپی اصلی گناہگار اصلی سرگنا شرط چند ریڈی یہاں شرط چند ریڈی جنہوں نے پچپن کروڑ روپے کے بانڈ کھری دے اور بی جے پی کو دی اگر مکھ آروپی اسی کانڈ میں شراب گھٹالے میں اگر مکھ آروپی کو پیٹ درد بیک پین پیٹ درد کو لے کر اگر زمانت مل سکتی ہے مکھ آروپی کو تو کیا کیجریوال کو مل سکتی ہے بڑا سوال ہے کیونکہ چناؤں کے بیلہ پر ہم کھڑے ہیں چناؤں ہونے جا رہا ہے ووٹنگ ہونے جا رہے ہیں کیجریوال کے اسٹیک پر دو بڑے راج ہیں پنجاب اور دلی ہریانہ میں بھی ان کے سٹیکس ہیں گجرات میں بھی سٹیکس ہیں کیا ایسے وقت پر ان کو زمانت ملے گی بڑا سوال ہے اور اس سوال کو لے کر آج ٹاپ لیگل ایکسپرٹ ہوں گے اس سوال کے بیتر تک میں چاہوں گا کیا کیجریوال سلاکوں کے باہر نکلیں گے موسم چناؤں کا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ بینا اوبجیکٹیو کے بینا کسی سوچ کے مقصد کے مودی جی ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے یعنی بینا مطلب کہ وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے اور ایسے میں تو ایک بہت بڑا قدم مودی جی نے آگے بڑھا ہے اگر ایک سٹنگ چیف منسٹر کو جیل بھیز دیا ہے بگ سٹیپ لیا ہے اب یہ سٹیپ یوں ہی نہیں لیا ہے اس کے پیچھے لوگ ایسا کہتے ہیں جانکار کہتے ہیں کہ کئی کارون ہیں چار پرمکھ کارون میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چند سیکنڈ میں یہ پلاننگ کے پیچھے سوچ کیا تھی اروند کجریوال کو جیل کیوں بھیجا یا بھگونت مان پر ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں نمبر ایک ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دلی دیکھیں جہاں پر دو ہزار چودہ اور انیس میں موڈی جی سویپ کرتے آئے ساتوں سیٹے موڈی جی لے گئے لیکن ویدھان صبح موڈی جی جیت نہیں پا رہے اور اس بار جو سب سے بڑا جھٹکہ لگا کہ موڈی جی کا جو گراؤنڈ سٹرکچر تھا بی جے پی کا دلی میں ایم سی ڈی اس پر بھی جھاڑوں مار دے کجریوال تو دلی کو استھر کرنا ہے اور یہ استھرتہ اس لیے موڈی جی کے دماغ میں ہے کیونکہ اب اروینت کے جریوال نے راہل گانتھی سے ہاتھ ملا لیا پہلی بار دلی میں موڈی جی کے سامنے ایک الائنس ہے جی ہاں ترکونی سنگھرش نہیں ہے اب سیدھے سیدھے موڈی کے سامنے عام آدمی پارٹی اور کانگریس ہے مقابلہ ٹف ہے اس لیے عام آدمی پارٹی کو استھر کرنا کہیں نہ کہیں گلاس میں ہی تھا مجبوری تھی کارہ نمبر تو پنجاب وہ پنجاب جہاں موڈی جی ٹونٹی فور انٹو سیون موڈ میں سنگھرش کرتے رہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو ساتھ مل جائے چار سیٹ نہیں پانس سیٹ نہیں تین چار سیٹ ہی مل جائے پنجاب سے ایسا موڈی کا سوچنا ہے لیکن نکالی دل جو ان کا پرانا ساتھی ہے پنجاب میں ان کی حالت بہت خراب ہے بی جے پی کی تو حالت بہت ہی زیادہ خراب پنجاب کو استھر کر کے کہیں نہ کہیں زمین تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں موڈی پنجاب میں دیکھتے ہیں اس میں سفل ہوتے کی نہیں ہوتے ہیں ہریانہ کی بات کر لیتے ہیں پنجاب اور دلی کے بیچ ہریانہ ہے اور ہریانہ میں بھی ایک الائنس ہو گیا ہے عام آدمی پارٹی کا اور کانگریس کا اور اس الائنس سے موڈی جی اتنا ڈرے ہوئے ہیں ایسا لوگ کہتے ہیں کہ انہیں مکھ منتری کو بدلنا پڑا مکھ منتری منوہر لال کٹر موڈی جی کی پرانے ساتھی ساتھی کو ہی بدلتی ہے جس کے ساتھ سوتے تھے کھاتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے پرانے ساتھی کو بدلا اور ایسا لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی موڈی جی کی دس میں سے چار پانچ سیٹے فسی ہوئی اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ ٹائم لائن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کون کونسی سیٹے پھسیں کیوں پھسیں ہریانہ پرابلم ایک اور پرابلم ہے موڈی جی کا گھر حالانکہ لڑتے وہ بنا رس ہیں گھر ان کا گجراتی کہا جائے گا اور صرف انہی کا گھر نہیں ہے گجرات لوگی کا گھر ہے موڈی جی کا بھی گھر ہے شاہ ساپ کا بھی گھر ہے تو گھر میں بھی ستیتی خراب ہے کیونکہ وہاں بھی قدم بڑھا دیئے ہیں اروین کے جری والے ہیں اور پچھلی جو ویدھان سبھاک اگر آپ دیکھیں تو عام آدمی پارٹی کا جو ووٹ شیئر وہ چوکانے والا ہے ٹویل پوائنٹ نائن ٹو پرسنٹ آلموست تھرٹین پرسنٹ ووٹ شیئر ہے عام آدمی پارٹی کا جو پچھلا چنہ ہوا اور یہ تھرٹین پرسنٹ ووٹ شیئر اگر کانگریس کے ساتھ ملتا ہے کیونکہ الائنس میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی گجرات میں لڑ رہی ہیں تو بی جے پی کے لئے دو تین سیٹوں پر خطرہ ہو سکتا ہے گجرات میں تو گجرات ایک پرابلم ہے ہریانہ ایک پرابلم ہے دلی پرابلم ہے پنجاب تو بیگس پرابلم ہے موڈی جی کے لئے یہ جو چار راج ہیں جہاں پر کئی سیٹیں فسنی ہوئیں موڈی جی کے اس کے لئے لوگ کہہ رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے سٹرکچر کو توڑنا عام آدمی پارٹی کے آرمی ہے ون مین پارٹی ہے کجریوال وہی چلاتے ہیں جیسے بی جے پی موڈی جی چلاتے ہیں اسی ترج پر عام آدمی پارٹی کجریوال چلاتے ہیں کجریوال کو جیل بھیجنے کا مطلب ہے عام آدمی پارٹی کے ادھیائے کو کہیں نہ کہیں بند کرنا یہ ان کی کوشش ہے اب لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اروند کجریوال کو ایک آفر دیا تھا گجرات لوبی نے کہ آپ انڈیا آلائن سے باہر ہو جائیے آپ دلی میں ہریانہ میں اور گجرات میں پیچ اپ مت کریے آپ انڈیا آلائن سے باہر آئیں سیٹ شیرنگ مت کریے لوگ کہتے ہیں کجریوال کافی زدی نیتہ ہیں زدی نیتہ ہیں سٹبن ہیں اور شاید وہ مانے نہیں اور بعد میں نتیجہ آپ کے سامنے بہرحال اس کو ہم کنارے رکھتے اصلی دو سوال جو میرے مول پرشن تھے کیا اگلا ٹارگٹ کجریوال کے بعد تو مل سکتی ہے کیا چندرچوڑ کوئی اس میں ایک روشنی دکھا سکتے ہیں ایک امید کی کرن بن سکتے ہیں کیا ایسا ہونے جا رہا ہے اور تیسرا لازمی جو سوال ہے کہ موتی جی کا یہ جو آپریشن آپ ہے کیا یہ سودا مہنگا پڑے گا کیا یہ داؤں الٹا پڑے گا کیونکہ سمپیتھی کہیں نہ کہیں دھیرے 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 کجریوال کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں اور آج جس طرح سے میسیس کیجریوال نے جو اپیل کری اس کا ایک بہت بڑا اثر تھا اور بی جے پی کہیں نہ کہیں اس اپیل سے ایک ایسی مہیلہ جو گھر سے باہر نہیں نکلی لیکن جب وہ بولی اپنے آدمی کے لیے تو میسیج بڑا صاف گیا ظلم ہو رہا ہے میں اروند کیجریوال جی کی دھرم پتی ہوں آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی اروند کیجریوال جی نے جیل سے آپ کے لیے سندیش بھیجائے دلی کی میری ماں بہنیں سوچ رہی ہوں گی کیجریوال تو اندر چلا گیا پتہ نہیں اب ہزار روپیاں ملے گا یا نہیں میری سبھی ماتاؤں اور بہنوں سے اپیل ہے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے پر بھروسہ رکھو ایسی سلاکھیں نہیں جو آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے کو زیادہ دن اندر رکھ سکے میں جلد بہار آؤں گا اب اروند کیجریوال کی پتنی جو خود انڈین ریوینیو سرویس میں رہی ہیں خود انکم ٹیک سرویسز میں رہی ہیں ان کی یہ جو اپیل ہے پتی جیل میں اور پتنی اپیل پڑھ رہی ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ایک بھاوناتمک جڑاؤ کہیں کہیں ایک ایموشنل آپ کے سکتے کنیکٹ آج دیکھا جا رہا ہے دلی کے ووٹر میں یا پنجاب کے ووٹر بہرحال دو ایمپورٹنٹ کوسچن جو میں نے کہے تھے کیا اگلا ٹارگٹ بھگودمان ہے اور کیا کجریوال سلاکوں کے باہر نکلیں گے یہ دو بڑے کوسچن ہیں جو آنے والے دنوں میں راجنیت کس کروٹ بیٹھے گی وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں دو ٹاپ ایکسپورٹ دو شیر آج ہیں ایک نیویورک سے جڑ رہے ہیں سیدھے اشوک اروڑا ٹاپ لائر ہیں اٹھالیس سال کا ایکسپیرینس ہے اور کئی بڑے بڑے وکیل ان کے جونئر ہیں دیش کے نامی گرامی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے بیل پر بات کریں گے ٹیکنیکل ایسپیکٹس پر جائیں گے اور ہمارے ساتھ اشوک وانکھیاڑے ٹائکر بھی ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کیا مودی جی جیتیں گے پنجاب میں کچھ سیٹیں یا سوپرا صاف ہو جائے گا پہلا سوال میرا اشروف وانکھڑے ٹائگر سے ٹائگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی جی کا جو پلان ہے مودی اور شاہ کا یا گجرات لوبی کا کہ اب یہ موقع نہ چھوکے گئی مر چھوکو چوہان اب اگر ارون کیجری وال کو جیل بیز دیا ہے منیس سودیہ جیل میں ہے سنجے سنگھ جیل میں ستین جیل میں ٹاپ لیڈر شیپ اگر جیل میں ہے تو اگر بھگواند مان کو بھی گھیر لیا جائے تو آم آدمی پارٹی کا چپٹر کلوز ہو سکتا ہے وہ اربن پارٹی جو کہیں نہ کہیں بی جی بی کو نقصان کرتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ مودی اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے آپریشن آپ میں یا یہ داؤ اُلٹا پڑتا چلا جائے یہ بوم رینگ کرے گا تیر اُلٹا لگے گا داؤ اُلٹا پڑ گیا ہے چیزیں بھوم رینگ ہو گئی اُلٹا پڑ گیا ہے چیزیں بھوم رینگ ہو گئی میں بار بار آپ کو کہتا ہوں آم آدمی پارٹی اور باقی راجیتی دلوں میں ایک بیسک پرک آم آدمی پارٹی یہ ایسا ایک سکسیسپل موڈل ہے جو کسی آندولن سے پارٹی کا جنم ہوگا یہ تو اکثر آندولن سے جنم ہوگی پارٹیاں ختم ہوتی ہو دکھائی دیکھیں کہ جنتہ پارٹی ہو یہ آپ سب دیکھا لیکن یہ پارٹی وجود ہی نہیں انہوں نے بہت پلائننگ سے کام انہوں نے جو ایک ایک ووٹ بینک ہے جو میڈل کلاس اور لور کلاس ایکانومیکلی بیکپورٹ اور میڈل کلاس اس کو انہوں نے سیدھا دل پہ ہاتھ مارا ہے اس لئے چناؤ در چناؤ آم آدمی پارٹی کا پرسنٹیج بڑھ رہا ہے چناؤ در چناؤ وہی کہہ رہا ہوں جب آپ کا پیس پکا ہے میں بار بار دیپک جی کہتا ہوں جس دن چناؤ جنتہ لڑنا چرو کرے گی اس دیش کی کوئی راجلیتک پارٹی جنتہ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی پیناٹ ہے وہ اس بار دلی میں جنتہ چناؤ لڑے گی آپ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے سیمپیتھی ملے گی اس بار دلی میں جنتہ چناؤ لڑے گی لیکن اگر موڈی پنجاب میں بھگوانت مان کیونکہ اب ان کے باؤس تو جیل میں بھگوانت مان کی اگر بھگوانت مان کی گھیرہ بندی ہوتی پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی سرکار کی گھیرہ بندی ہوتی ایک ڈبل بلو دو رہ حملہ ایک حملہ آم آدمی پارٹی دلی میں اور ایک حملہ پنجاب میں تب کیا رہے گی ستھی یا وہ بھی بومرینگ ہوگا وہ بھی بومرینگ ہوگا اور لڑی ایک حملہ وہ کسانوں پہ کر چکے ہیں پنجاب کے دوسرا حملہ وہ پنجاب کے لوگ پہ یہ سرکار پہ کریں گے تو وہاں پہ بھی جنتا صرف ان کو تھوڑا بہت فائدہ گزرات میں ہوتا ہوتا ہوتی ہے تھوڑا بہت فائدہ کیونکہ گزرات میں آم آدمی پارٹی کا فیشی کیجریوال آپ کیجریوال کو نشت نابود کرتے اس کا اوٹ بینگ پورا کبزہ کر لیتے کیجریوال فرشت ہوتے اور آپ بہت پاک ساپ ہوتے ارے بھائی جس شراب کانڈ میں کیجریوال کو اندر دالا اس میں تو تو ان لوگوں کو اندر دالنا چاہیے جو باہر ہے کیونکہ سب سے زیادہ تو پیسہ ان کو ملا ایلیٹرال بانڈ سے بیجے پی کو جو پیسے کا بیجے پی کو جو پیسہ ملا ہے جس ریڈی کی کمر درد کی بات کر رہے ہو اس کے کمر درد کا جو مساجنگ ہے بیجے پی نے اس کے کمر درد ٹھیک کرنے کے لیے فیجو تھرے پی دی اس کی فیز کرڑوں ملی ہے دو اس دارو کھان کا پیسہ تو آپ نے لیا ان کا تو ابھی کچھ تیرے نہیں ہے ابھی چارچیڑ بھی نہیں پائل ہوئی ہے ابھی تو انویسٹیگیشن چل رہا ہے اور ایڈی کے انویسٹیگیشن پر میرے کو بہت مشواس ہے میں نے بہت دیکھے تیرہ مہینے ہو گئے آج تیرہ مہینے ہو گئے شیسودیا جیل میں کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر پا رہے اس ایڈی کو کون روک رہا ہے کیا آم آدمی پارٹی ہاتھ پکڑ رہی ہے کیا آم آدمی پارٹی کے ایڈمیسٹیٹیو طاقت ہے دلی گورنمنٹ جو ان کو کام نہیں کرنے دے کی اتنا ٹائم لگا رہے ہیں یہ صرف چناؤں تک اندر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت بری طرح سے ڈرے ہوئے ہیں اور ان کا ڈر جنتا دیکھ رہی ہے جی میں آؤں گا ٹیگر آپ کے پاس آؤں گا دلی کے بارے میں پوچھوں گا کہ دلی میں کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ اشوک اروہ صاحب جڑے ہوئے ہیں نیو یارک سے اور بہت ہی ایکسپیرینس لوئر ہیں کئی بڑے وکیل ان کے جونئر ہیں اروہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو شراب ڈالا ہے اس کے جو کنگ پین ہے سرگنا ہے جو اسکرین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں شرط چندر ریڈی یہ جو ریڈی ہیں جو کنگ پین ہیں جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے سارا کھیل رچا اس بزنس میں اگر ان کو پیٹ درد پیٹ درد پہ اگر ان کو بیل مل سکتی آئی کوٹ ان کو بیل دے سکتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اروہ اندھ کیجریوال کو بھی زمانت دی جا سکتی نمبر ایک اور یا پھر جو ریڈی صاحب کو سکا دیا تھا جو ڈی شری کو تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کی ریڈی صاحب کو بیل کیوں ملی پہلا سوال اور دوسرا کیا کیجریوال کو مل سکتی یا نہیں ملے کیجریوال کو بیل میں نے آپ کو کل بھی کہتا ہے the cost of repetition کہتا ہوں اور میں ہمیشہ میرے کو کہنا پڑتا ہے کیونکہ عشور کی دیا سے میں ینگ لگتا ہوں تو بتانا پڑتا ہے کہ چندرہ چود اور باقی جج میرے جونئر ہیں لوگ کیونکہ داڑی اٹھا دو تو لوگ کہیں گے یہ جونئر ہے سب کا جی ان کو میرے کو یہ انہیں serious count میرے کو یہ دکھ ہوتا ہے rule of law جو political science کی نرسری میں پڑھایا جاتا ہے سب کے لیے قانون برابر ڈیموکریسی کا سب سے بڑا ایک اصول جو ہوتا ہے سب سے بڑا ستھم بھی یہ ہوتا ہے کہ سب کے لیے قانون برابر اور جب سب کے لیے قانون برابر میں روٹی بعد میں آتی ہے آزادی پہلے آتی ہے کہ جس قانون پہ اگر آپ کسی کو بند کرتے ہو اس قانون پہ باقی لوگوں کی کیا حالت کرتے ہیں تو اس گراؤن پہ بھی کیجری وال کو بیل ہونی چاہیے دوسرا سب سے بڑی بات جو وانکھڑے صاحب نے مات ٹائگر نے مات کرے اگر چھے ہزار کروڑ ابھی سپریم پورٹ کے پانچ جو جو نے ڈیسائیڈ کیا کہ جتنا پیسہ آپ نے لیا ہے وہ سب انکونسٹیٹوشل آپ نے انکم ٹیکس لاؤ بدل دیا کمپنی لاؤ بدل دیا ریپزنڈیشن آف پیپل ایکٹ بدل دیا کس لیے کہ کسی کو پتا نہ چلے کس نے پیسہ دیا ہے کیوں نہ پتا چلے بھئی اب آپ ساری پول سامنے آگئی اگر چھے ہزار کروڑ جنہوں نے پیسہ کھایا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے حساب سے اس میں کوئی ٹریل کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے حساب سے چھے ہزار کروڑ کھایا بیجی پی نے اور اس کے جو ٹاپ لیڈر ہے جو بھی تین چار ہیں ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے دو اوپر والے لے لو یا ٹریزرر بھی ساتھ تو پانچ آدمی تو کم سے کم پریزیڈنٹ ٹریزرر نمبر ون ٹو تو اریسٹ ہونے چیئے تھے کہ نہیں ہونے چیئے یہ بات بچے کو بھی سمجھ آتی ہے سپریم کورٹ یہ سپریم کورٹ تو کیوں نہیں سمجھ آتی تو اگر چھے ہزار کروڑ والا باہر ہے تو تین سو کروڑ والے کو اریسٹ کر کے آپ لے کے جا رہے ہو کیا کیا ہو کیا رہا ہے مطلب دال میں کالانی دالی کالی ہے میرے کو اس لیے رونا آتا ہے دیپاک بھی سچ میں کہہ رہا ہوں اگر اگر شرط چند ریڈی جو کنگ پی نے شراب بھٹا لے کا اس سے بی جے پی پچپن کروڑ روپے لیتی ہے اور اس کو بیل بھی ملتی ہے وہ اپروور بھی بنتا ہے اس کو پارڈن کر دیا جاتا ہے ماں کی دیتی جاتی ہے اگر جو مین آروپی ہے اس سے بی جے پی پیسہ لے رہی ہے اور راہ دے رہی ہے تو کیا ایڈی کو بی جے پی سے بھی انٹروگیٹ کرنا چاہیے نیچرل کورس آف انویسٹیگیشن کیا ہونا چاہیے ایڈی کا یہ بتا یہ جوڈیشری کے ساتھ فراڈ ہے جوڈیشری کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے کہ جس کو آپ اس کے پاس لے جاتے ہو کہ اس کو اپروور بنا دو اور آج پتہ لگا اس سے تو پیسے لیے تھے آپ نے اس سے پچپن کروڑ بھی لے لیے اور اپنے دشمن کے خلاف اس کو گواہ بھی بنا لیا کیا مطلب ایسی چلاکی تو میرے کو لگتا ہے راون کیوں بھی اس ٹیم راون فیل ہے ہٹلر فیل ہے راون ہٹلر کو سب کو فیل کر دیا اس سرکار نے اگر آپ ہائی کورٹ کے جج ہوتے یہ کیس آپ کے عدالت میں ہوتا اور اس طرح کے تت سامنے آتے کہ بھائی جو مین ملزم ہے اس سے پیسے لے کے اس کو گواہ بنائے جا رہا ہے اور بیل کی جا رہی ہے تو جس نے پیسے لیے کیا اس پر کیس بنتا آپ ایڈی کو کیا میں جج ہوتا میں کئی بار میڈییشن بھی کیا اور کافی ججز کو ٹریننگ بھی دی ہے میں نے پچھلے کئی سالوں سے میں جج ہوتا اون ریکارڈ آرڈر کرتا کہ آئیو اس کو گھر پہ چھوڑ کے آئے مٹھائی کا ڈبا ساتھ لے جا کے اور ماں پہ مانگے اس کی بچوں سے بیوی سے اس کے پریواس یہ میں اون ریکارڈ آرڈر کرتا تاکہ آگے کسی آئیو کی ہمت نہ ہوتی لائن آپ سے چاہ رہا ہوں ایک لائن کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کوٹ پریشر میں تھا جس وجہ سے ایسا ہوا پریشر میں ہے ہنڈیڈ 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 اور اس سے بڑا پریشر کیا ہوگا جب جسٹس سنجیب خنہ کی بینچ نے منیش سو دیا کی بیل ڈسمیس کر دی ایک دن پہلے کہلے تھے یہ کیس ہی نہیں بنتا ایک دن پہلے جج بول رہے کورٹ میں یہ کیس ہی نہیں بنتا کہاں منی ٹریل ہے کس نے لیا ہے کہاں لیا ہے مطلعہ آپ مرڈر کیس آپ دیکھو بیسک چیز چلو ہم سب سے بات کرتے ہیں درشک بھی دیکھ رہے ہیں کوئی مرڈر کیس ہوتا ہے تو کیا چارل لگتا ہے چارل لگتا ہے یہ چاکو ہے یہ اس کی یہ میڈیکل ریپورٹ ہے یہاں پہ مارا تھا سات بجے اشوک وان کھڑی اور دیپک شرما ساتھ کھڑی اب یہاں مرڈر کیس میں باڈی ہی نہیں ہے مرڈر کیس چل رہا ہے باڈی آئی نہیں وہ منی ٹریل ہے ہی نہیں تو ہوگا کیسے کیسے پروو ہوگا اور یہ کانون جو انہوں نے بنا دیا ابھی تک سپریم کورٹ نے کیوں نہیں سیٹسٹ پوری دنیا ہس رہی ہے میں نہیں کہتا ہوں چندرہ چوٹ ویسے اتنے لائک ہیں چندرہ چوٹ جیسا جتنی ان کو چندرہ چوٹ کو جتنی لائک کی نالیج ہے میرے کو نہیں لگتا دنیا میں بہت لوگوں کو نالیج ہوگی اور خالی لائک کی نالیج نہیں ہے جو وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں ان کو ایک لیگل ایکیومینٹ جس کو ہوتا ہے نا وہ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے یہ سوال آج ایک سو چالیس کروڑ پوچھ رہے ہیں سر آپ اتنے اور آپ کے تو پیتا جی بھی چیف جسٹیس تھے آپ کے تو بلڈ میں لائک ہے اور آپ نے تو اتنی پڑھائی کری آپ کیا کر رہے ہیں سر آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میں آتا ہوں ارورہ صاحب آپ کے اوپر آدھو آپ کے پاس آؤں گا ایک سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے میں واپس ڈلی میں آ رہا ہوں ہانکرنے صاحب کیا آپ کو لگتا ہے جسا کی ابھی ارورہ صاحب نے بتایا کہ یہ جو کیس ہے زیرو کیس ہے اس میں دم نہیں ہے اس کیس میں ایک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے اور جوڈیشری ان کا کہنا ہے پریشر میں ہے ورنہ یہ بیگ ہو جانی چاہیے تھی اور یہ دیرے دیرے لوگوں کو یہ پتہ لگ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب پچیس مئی کو جب ووٹن ہوگی ڈلی میں جب چناؤ ہوگا سات سیٹوں کا چناؤ ہونا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پڑھلا بھاری رہے گا کیا عام آدمی پارٹی اور کانگریس کا جو گڑھ بندن ہے کیا اس کو ایڈوانٹیج ہے اور بی جے پی کہیں نہ کہیں کورنر میں ہے بہت جیادہ ایڈوانٹیج ہے بہت جیادہ ایڈوانٹیج ہے دیپک بھائی جو عشب جی کہہ رہے ہیں آپ ایک کا موڑس اپرینٹیز دیکھئے مطلب مجھے برا لگتا ہے موڑس اپرینٹیز ہم اس کو کہتے گی جو کریمینل کا ہوتا ہے ہماری ایڈی کا موڑس اپرینٹیز دو آجار چوگا سے کیا شروع ہوا ایک اپروور پکڑو اس سے نکھوا لاؤ اور پھر نیتاؤں کو اندر کرو اور یہ دیو اپروور نہیں ہوا اس کو اندر کرو ویڈی مل آنسر دیس پچھنس ویڈی آج دیس پچھنس پر ایڈی ایڈی کیا کھلا سان سمجھ کھلا چھوڑک رہا ہے کیا اس دیس کو روننے کے لئے کس بات کی کیا کر رہی ہے ایڈی ابھی جو ٹریل آیا ہے جو سالی چیزیں مارکٹ میں آئی ہیں بارڈ کی جس کمپنی کی ورث 12 کروڑ نہیں جس کمپنی کا ٹرنور 12 کروڑ نہیں وہ 56 کروڑ روپے کا کئیسا بارڈ کھریتتا ہے from where they give the money profit making company تو چھوڑیے large making company نے دے دیا لیکن کمپنی کے ورث سے ڈبل کہاں سے پیسہ آیا is that not a money laundering company کے ورث نہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ باند کھریتے جا رہے تو وہ ہے صحیح میں money laundering وہاں کیوں نہیں جاتی کیوں تو بجیپ پیسہ دیا گیا ہے کیوں نہیں جاتی وہاں پہ تقریباً 50 برس کی وقالت معمولی نہیں ہوتی سپریم کورٹ کا تین بار کوئی بار کا سیکیٹری ہو معمولی نہیں ہو تو آپ وہ بھی تھے زیادہ تر بڑے وکیل چاہے کپیل سبب لے ابھی شیخ منو سننی سب آپ پہ جونیر میں ایک law کی بات پوچھنا چاہer اگر ED کے پاس کوئی سبوت نہیں جیسا کی ٹائگر بتا رہے ان کے پاس پیسے کی recovery نہیں پیس کیس میں پولیٹیشن کو پکڑ 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 کے پی مل میں بند کر رہے اور اس میں کوئی strong evidence نہیں ہے case merit پر نہیں ہے اگر case میں دم نہیں ہے اگر مکھمنتری جیل میں جا رہا ہے ایک نہیں دو مکھمنتری جیل میں جا رہا بڑے بڑے نیتا جیل میں جا رہے جیل میں پڑے دیل نہیں مل تو اگر evidence نہیں ہے اگر case merit پر نہیں ہے ایڈی کا تو یہ ججوں کو دکھ نہیں رہا میں کسی کو بلیم نہیں کرتا میں تو اپنے آپ کو اپنی کلاس کو بلیم کرتا ہوں پانچ وکیل دیپک جی اگر پانچ وکیل اکٹھے کھڑے ہو کے ریلیف مانگ لیں میں آپ کو نام بتا جاتا راجی دھون ہیں ٹاپ وکیل ہیں مکل روتگی بھی کھڑے ہو جائیں اسی طرح خریش سالوے بھی ہو جائیں جو فیصلہ چاہے وہ کرا سکتے ہیں وہ مو سے بولے کوٹ منع نہیں کر سکتی یہ بار اتنی ویک اور کرپٹ ہو گئی ہے پہلے مہاتمہ گاندی ڈاکٹر امبیٹ کر سردار پٹیل نہروی انہوں نے آزادی دلائی سنیاس لے وقالس سے آج وکیل شرم ناک میں نام لیتا ہوں جب دیب دھنکر بتاؤ وہ وکیل تھے میں جب پرائیم نیسٹر ہمارے سپریم کورٹ کونسٹوشن کے حسابتی جو سیکریٹری ہوتا ہے وہ پرائیم نیسٹر ہوتا ہے تو جب میں پرائیم نیسٹر تھا دھنکر ایک آج وہ کیا کر رہے ہیں دھنکر وکیلوں کے دیکھو مکل روض کی کیا کر رہے ہیں تشار میتہ یہ عدیش اگروال سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنڈ وہ چٹھی لکھ رہے ہیں ریویو کرو وہ بلکل آپ دیکھو یہ چار پانچ وکیل تو اتنا گر گئے ہیں میں کہ رہو پانچ وکیل کھڑے ہو کے کچھ بھی پورے 140 کروڑ کا ایک دن میں بھوش بدل سکتے ہیں لیپا کی ایک دن میں کوٹ کی مزال نہیں یا کوٹ کو بھی طاقت وکیل دیں گے نا ججمنٹ would be as good as the assistance جب وکیل ہی مہت تشار میتہ حریش سالوے عدیش اگروا مکل روض کی سارے میس گائیڈ کرنے میں لگے ہیں بتائیے اس نے کہا تھا مہاتمہ گاندی نے کہا یہ سب ورڈ کر مطلب اتنے گرے ہو ہے وکیل کریں نا میرے کو سمن فائل کریں پارلیمنٹ میں جگدی دھنکر میرے کو سمن میں شاک سب سب ہوں پیش تو یہ وکیل کیوں نہیں بولتے ہیں جو ہم آپ بول رہے ہیں ہمارا دل رو رہے ان کا کیوں نہیں رہا یہ جب تک میں تو صرف وکیل کو آؤٹ کر دیا پانچ وکیل دیپک جی پانچ چار وکیل کھڑے ہو جائیں ایک ساتھ آخری سوال کا جواب میں وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں کمنٹ ہوں گا کیا کیجری وال کو بیل مل سکتی آپ کہہ سوڈیا کو بھی ملنی چاہی تھی اور یہ اندر ہونے چیئے چیئے چار پانچ سارے جو چھے جا رہا ہو نا تو یہ چاہی مل مل نا پتلی گلی سے نکل جائیں گے مطلب آپ کو چلے 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 مجھلے مجھلے یہی سوال last کمنٹ ٹائگر یہ کہہ مشکل ہے بڑا مشکل ہے تو کیا واقعی مشکل ہے کیونکہ کیونکہ سرکار تائی کر رہی ہے جب سرکار ہی کو اندر رکھنا چاہتی ہے جب چوکیدار ہی چوری کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے لیکن میں دیپک بھائی آج ایک بات بتا رہا ہوں کیونکہ اشوک میں آج لوگ تنتر خطرے میں ہے تو اس میں اتنے ہی پاپ کے بھاگیداری ہماری جوڈیشیری کی بھی ہے جوڈیشیری کو اس میں ایکٹ کرنا چاہیے جیسے کی ارورہ ساد نے کہا ان کا یہ کہنا ہے کہ zero case کا مطلب اس case میں دم نہیں ہے اس case کے آدھار پر ایرسٹ ہی نے کیجری وال کی بیل ہو سکتی ہے لیکن ایک بات جو ٹائگر نے کہی ٹائگر نے کہا کہ جو بھی اس وقت حالات اندیش کے صرف موڈی نہیں اس میں عدالتیں بھی دوش ہی ہیں اور ایک بڑی بات جو last لائن بنی چاہیے کہ ٹائگر نے ایک امید جت آئی ہے بھلے کیجری وال کو آپ زیرو کیس میں جیل میں بھیز دو ان کی پوری پارٹی کے جتنے بھی بڑے نیت آئیں چاہیے سنجے سنجے سنجھ سنجھ سب کو جیل میں ڈال دو اور چاہے جو بڑا کنگ پن ہو اس کو پچھ پن کرو لے کے چھوڑ دو ساری چیز اگر ہو جائیں انصاف نہ ملے تو بھی جنتہ کی عدالت تیہ کرے گی دلی میں سات سیٹیں کس کو ملنے جا رہے کیا کی پارٹی کو انڈیا لائنس کو ملیں گی ٹائگر کا کہنا ہے سمپیتھی جو ہے اس وقت گیجری وال کے ساتھ ہے اور جنتہ وہ کرنے جاری جنتہ لڑنے جا رہی ہے اشوک صاحب آپ کو نیو یورک سے جڑے اور میں بہت بہت آپ کی باتیں تھیں اور جو آپ نے ایک ایک میسجز دیا ہے کہ جنتہ تیہ کرے گی جو پیپل ورسس جو آپ کہہ سکتے برسٹ سسٹم وہ ہمیں فیصلہ دکھے گا شکریہ مانکھڑی سب آپ کا شکریہ thank you so much